اللہ اکبر جیسا اللہ چاہتا ویسے بنتے چلے جائے حضرت آنے کی رامی قرآن کے اندر آیت ہے کہ وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهِ جو بھی رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول خدا کی اطاعت کی ہے نہیں عزیزہ نے کہا میں نے نہیں سمجھا پایا مات نہیں پہنچا پایا دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن کے اندر کہ جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی بلکہ فرمایا ہے جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی دیکھیں اگر اللہ یہ کہتا ہے جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول کے اطاعت کر لی تو مفہوم یہ نکلتا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں اللہ کی اطاعت میں ہوں رسول خدا کہتے ہیں نہیں اس طرح سے کرو وہ کہتا ہے نہیں میں اللہ کی اطاعت میں ہوں اللہ کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے اللہ نے کہا نہیں سلسلہ اس طرف سے چلے گا جو جو رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے مجھ سے تمہارا ڈائرک رابطہ نہیں ہے رسول سے ہے مستقیم رابطہ تمہارا رسول سے کہا رسول کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کر لی ہے میری مستقیمن اطاعت کی کوشش نہ کرنا عزیزانِ قرآنی ہم وسیلے کے اسی لئے قائل ہیں انسان کو یہ نہ کوشش کرے کہ میں اللہ سے رابطے ہم ہوں اللہ کہہ رہا ہے نہیں میرے حبیب کی اطاعت کرو وہی میری اطاعت ہے بات پہنچ رہی ہے ذہنہ کے راہ میں چار بس اچانک ذہن میں آ رہے ہیں پیش کر دیتا ہوں کہ عظم کیجئے راستہ مل جائے گا عظم کیجئے عظم کہتے ہیں پختہ ارادے کو عظم کیجئے راستہ مل جائے گا اور سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے مصطفیٰ سے نہیں تھوڑا سی توجہ کی جگہ مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے دو قدم چلیے خدا مل جائے گا تعزیزان اکرامی سلسلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مستقیمن خدا تک پہنچے اور کہے کہ پروردگارہ مجھے ایسا قبول کر لے وہ چاہتا نہیں ویسے بنو جیسا وہ چاہتا شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے اللہ نے کہا نا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لے اس نے کہا کہ نہیں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا میں نے ہزاروں سجدے کیے ہیں زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو اس سے زیادہ اور میں اب سجدے کروں گا یہ ایک سجدہ ماف کر دے اللہ نے کہا نہیں بس یہ ایک سجدہ کر لے باقی سارے چھوڑ دے مجھے تیرے سجدوں کے ضرورت نہیں ہے تجھے میری اطاعت کی ضرورت ہے میری اطاعت اس سجدے کے اندر ازارہ سجدان اکرامی اپنے آپ کو ویسا بنائیں ویسا ڈھالیں جیسے پیمبر نے بتایا قرآن کے قایت ہے کہ سورہ مائدہ ہے پانچمہ سورہ پہنتیسوی آیت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تق پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو عزیز آنے گرامی اللہ اگر قرآن بھی دینا چاہتا بغیر وسیلے کی تو وہ کہتا جاؤ میں نے پہاڑوں پر نازل کر دیا جاؤ جا کے پہاڑوں سے لے آؤ میں نے حبیب کے ذریعے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن اطاعت کیا اپنے حبیب کے ذریعے قرآن اطاعت کیا ہے پہاڑوں پر نہیں بھیجائیں اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا عزیز آنے گرامی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے میری زبان بلکل سادہ اور آسان ہوتی ہے تھوڑے سے الفاظ مشکل ہے اس کو آسان کر دوں گا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو نزول فیض کے لیے وسیلے کے ضرورت ہے اگر اللہ فیض بھیجنے کے لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے اس کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کے ضرورت نہیں ہے متہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیز آنے گرامی اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا قرآن بھی دوں گا تو پیمبر کے ذریعے نعمتیں دوں گا تو پیمبر کے ذریعے جو کچھ دوں گا پیمبر کے ذریعے جب وہ کہہ رہا کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں تو اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں ہم نمازیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم روزیں بھیجیں عبادتیں بھیجیں عزیز آنے گرامی جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں